سب کے لیے انتہائی تشویش والی بات ہے کہ اس حکومت نے نصاب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون تھا جو رحمت عالم اس کو خارج کیا سیدہ ختیجہ دلکبرہ وہ لکھا واقعہ سب سے پہلے ایمان لائیں اور ان کی خدمات جو ہے اس کو خارج کیا مکہ شریف اور مدینہ شریف کی تصاویر جو تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا اسی طرح جتنے بھی اسلامی مضامین تھے انگلیز کی کتاب میں اردو میں اسلامیات میں شیخ عبدالقادر جلانی ان کا مضمون تھا حضور دادا گنج بکس کا مضمون کہ ہمارے مشایخ نے آ کر یہاں اسلام پھیلایا بردے سگیر میں اور فوج کے متعلق جو مضامین تھے ہم نے پڑھا پہلے کہ میجر عزیز بھٹی کا تھا وہ اور مسجد کا تھا کہ مسجد کا احترام کہ ہمارے عبادت کرنے والی جگہ کو مسجد کہتے ہیں یہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اس کے صفائی کا احتمام اس کو بھی خارج کر دیا اور یعنی کہ جتنے بھی اسلام کے متعلق حضور کے متعلق ازواج کے متعلق افواج پاکستان کے متعلق نکال دیا گئے اور اس کی بجائے انگریزوں کے مضامین اور کار ٹونوں کو شامل کر دیا گئے ہیں تاکہ ہماری قوم کو پتا ہی نہ چلے کہ جس سے ہمارے کچھ دلوں میں عمام کے دلوں میں بچوں میں ایک شعور پیدا ہوتا تھا وہ نہ ہو اور مغربی ایجنڈا فضول قسم کی کہانیاں ڈال دیں گی اس میں اور انگریزوں کے متعلق مضمون ڈال دیا گئے کہ ان کو آپ پڑھیں اور اس کا کردار جو ہے ایک انگریز بے دین بندے کو اس کا اختیار دیا گیا کہ تم ہمارا نصاب تم خود بناو اور اس نے نصاب جو سلیکٹ کر کے دیا وہ ہماری حکومت نے منظور کر لیا اور وہ چھپ رہے تو یہ تو ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے کہ کسی کو بھی پتا ہی نہ چلے نہ ازواج متحرات کا نہ حضور کا نہ مکہ شریف کا نہ مدینہ شریف کا نہ علیہ کا نہ فوج کا تو یہ حکومت جو ہے انڈرگراؤنڈ ان سے کون سے ایسی چیزیں ان کی انہوں نے مانی ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے بات تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اپنی پوری قوم کو آپ کا جو ایجنڈا ہے اس پر منون اسے ہم قبول کرتے ہیں اس کے بزانے میں نہ جانے اب کتنا ہمیں پھر لوٹا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام سے بھی قداری ہے پاکستان سے بھی قداری ہیں اس سے بڑی قداری اب کوئی نہیں تو اس کو ہم بلکل پرداشت نہیں کریں گے اور کسی طور پر بھی اس قانون کو اس نصاب کو ہم نہیں آنے دیں گے اس کی سخت ترین مضاہمت کی جائے گی میں حکومت کو وارننگ دیتا ہوں ان لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ اگر بات اسی طرح ہے کیونکہ اس کی پہلے تھی تھوڑا سا شک میں کہ یار یہ ایسے ہو سکتا ہے لیکن آج ٹی وی نے یہ خبر دے دیں تو اس کا بھرپور اتجار فیصلہ باد میں ہوگا لاہور میں ہوگا مختلف شہروں میں ہوگا ہم اپنے بچوں کو ہرگز یہ وہ نصاب نہیں پڑھائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی یہ سازش ہے انتہائی اور فتنہ فساد پھیلانے کی سازش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے جاہل لوگ جو ہیں اللہ کا عذاب ان پر آ رہا ہے اور یہ مزید اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ گستاخ اللہ ان کا بیڑا گرک کرے ان کو تباہوں پر بات کرے کہ اب یہ دیکھیں یہ پارٹی والی بات نہیں نہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے وہ پارٹی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ اب عام ایک سادہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی یہ سرکاری طور پر منظور کر کے ہمارے سکولوں میں وہ پرانے جو چیزیں اچھی بہترین تھیں جہاں ہمارا دین ایمان ہے یہ پہلے ہی عام اتنی گمراہ ہو چکی ہے تو پھر باقی جو چند مزامین کورس میں پڑھائی جاتے تھے ان کے نمبر دیے جاتے تھے بچے یاد کرتے تھے ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھتی تھی وہ پڑھیں نہ اور انگریزوں کو پڑھیں تاریخ میں یہ لگا دیا گیا اور دوسری غیر ضروری کہانیاں جو ہیں بے تکی اور فضول قسم کی وہ اسے یاد کریں تو اس سے بڑی بائی غداری اور کیا ہو سکتی ہے اب یہ پارٹی والی بات نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس میں سب لوگوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر اس کے خلاف سخترین مضاہمت کریں اور یہ پہلی بات جو ہے ٹی وی پہ جو خبر چلنے کے بعد پہلی بات آئی ہے میں آپ کے سامنے میں نے ارض کر دیا ہے تو ہاتھ اٹھا کے احد کریں کہ ہم اس کے سخت خلاف ہیں ہم ہرگز یہ نصاب جو ہیں وہ نہیں آنے نہیں گئے اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان ظالموں مردودوں کو ان غداروں کو ایسے حکمرانوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو نیست و نابود کر اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایسے نباک لوگوں سے پاک کر دے اللہم آمین انشاءاللہ اس کے بعد ہر طرح کی کولی فیلی عملی مضاہمت ہم کرنے کے لئے ہر واقع تیار ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو تفیق دا فرمائے ہر طرح کی ہر واقع تیارے ہرنا ہر واقع تیارے ہر کلی ہر واقع تیارے ہر موسیقی